موسیقی آپ کو تھوڑا سا ترو تازہ ہونا پڑے گا آپ کی سماعتیں جو بہت تھکی ہوئی سی لگ رہی ہیں انہیں تازہ کرنا ہوگا تب آپ اندر بھائی سے ان کا کلام سن پائیں گے ساتھ دیجئے میں ان سے گزارش کرتا ہوں گی تشریف لائیں اور اپنے کلام سن پائیں حضرات شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار اور آپ کے استیار میں حضر ہوں بہت پہلے اور آج پھر کئی سال بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں مشاعرات تو میرے خیال سے مکمل ہو چکا ہے اب غزل میں کبھی کبھی مقتے کی ضرورت نہیں ہوتی شاعر مقتہ نہیں کہتے تو مشاعرے کا مقتہ تو چوہر تھا اور شبینہ تمام شعران مقتلع سنا دیا میں کوشش کروں گا کہ جس انداز سے ہمارے بھائی ندیم فروق صاحب نے مجھے یہاں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس کی علاج رکھ لوں میں کچھ شعر پیش کر رہا ہوں سماع تنمائے گا اب آپ سکون سے سنیے گا داد دینا چاہیں تو دے دیجئے گا نہیں تو دعاوں میں مجھے فجر کے وقت یاد رکھئے گا کہ کوئی آیا تھا ہم سبھی لوگوں کو ہم بہت گناہگار لوگ ہیں اس لئے آگ کا فرض ہے کہ ہمیں جنت کی طرف لے جائیں دعائیں کر کے بہتر یہی ہوگا سماع تنمائے گا لڑائی لڑوں سولوں کی جو جی سکو تو جیو زندگی رسولوں کی جو جی سکو تو جیو زندگی رسولوں کی میں قبر تک تو گسیٹا گیا ہوں کاتوں پر میں قبر تک تو گسیٹا گیا ہوں کاتوں پر میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی میرے مزار پہ چادر چڑھاؤ پھولوں کی وفائے کر کے بھی ہم بے وفائی کہلائے وفائے کر کے بھی ہم بے وفائی کہلائے ہمارے بزرگوں نے غلطی کی اس غلطی کی سدائیں ابھی تک ہم بغت رہے ہیں نہ سرط کے بیچ میں ایک لکیر کھیچی جاتی اور نہ ہم پر اس طریق سے تانے ہوتشنے کیے جاتے بہت افسوسناک واقعہ تھا جس روز ہمارا ملک دو حصوں میں بٹا اس کے بعد وہ تیسرے حصے میں بھی چلا گیا مگر امید کیجئے کہ سارے حصے ایک ہو جائیں گے ایک نہ ایک دن اور پھر ہم اکھنڈ بھارت کی طرف چلے جائیں گے ملادہ فرمائی گا وفائے کر کے بھی ہم بے وفائی کہلائے یہ بزرگوں سزائے تمہارے بھولوں کی واہ 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 یہ ہے بزرگوں سزائے تمہارے بھولوں کی واہ 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 ایک مطلع اور دو شہر اور پھر اتا زیادہ بھائی اتا زیادہ ہو گیا اور ایک چھوٹا سا گیت اللہ اکھنڈ کھنڈ بھائی یہاں گروال صاحب موجود ہے اللہ اس جس اکھناشی رہے اور لبی عمر دے ماں باپ کا نام روشن کرے وہ بچہ اور اس شہر کا نام روشن کرے اللہ دا فرمائی گا میں چند شہر پیش کر رہا ہوں یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں یہاں گناہ ہوا کے چھپائے جاتے ہیں چھپائے جاتے ہیں فساد خود نہیں ہوتے کرائے جاتے ہیں چراغ خود نہیں بجھتے بجھائے جاتے ہیں ہر ایک چہرے کو سچائی مت سمجھ لینا ہر ایک چہرے کو سچائی مت سمجھ لینا یہاں پہ روز مکھوٹے لگائے جاتے ہیں یہاں پہ روز مکھوٹے لگائے جاتے ہیں اور جس شہر کے لیے میں نے حضرات یہ شہر کہا ہے یہ تین شہر کی ذہمت تھی اگر والدہ آپ تشریف لائے دیر سے ایک شہر آپ کی نظر کر رہا ہوں ہماری نسلوں پر ایک ایسا بڑا قرض ہے کہ ہم پوری طاقت لگاتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں وہ قرض ہم سے ادا نہیں ہو سکتا اب یہ شہر سنیے گا ملادہ فرمائے گا یہ کیسا قرض ہے نفرت کا کم نہیں ہوتا یہ کیسا قرض ہے نفرت کا کم نہیں ہوتا یہ بڑھتا جاتا ہے جتنا چکائے جاتے ہیں یہ بڑھتا جاتا ہے جتنا چکائے جاتے ہیں حضات ایک غزل کے دو تین شہر پیش کر رہا ہوں سماعت مائے گا یہ پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا گیت لہذا فرمائے گا مقتل سے گزرنا ہے گزر کیوں نہیں جاتے ہیں مقتل سے گزرنا ہے گزر کیوں نہیں جاتے اس خوف کے دریاں سے ابر کیوں نہیں جاتے اس خوف کے دریاں سے ابر کیوں نہیں جاتے کیوں پوچھتے رہتے ہوں کہ یہ زندگی کیا ہے کیوں پوچھتے رہتے ہوں کہ یہ زندگی کیا ہے میری طرح دریاں میں اتر کیوں نہیں جاتے شیر دیکھے گا آ جائے گا جا وقت تو محلت نہیں دے گا اے بگڑے ہوئے لوگو صدر کیوں نہیں جاتے اے بگڑے ہوئے لوگو صدر کیوں نہیں جاتے منزل کا جنوب مجھ کو ٹھہرنے نہیں دیتا منزل کا جنوب مجھ کو ٹھہرنے نہیں دیتا کہتی ہے تھکن مجھ سے ٹھہرنے کیوں نہیں جاتے کہتی ہے تھکن مجھ سے ٹھہرنے کیوں نہیں جاتے اور اس پہ واوا مت کریے گا تعلیہ مت بچائے گا بلکہ آمین کہیے گا یہ شیر جو میں پیش کرنا ہوں اللہ میرے ملک کو جو لوٹ رہے ہیں اللہ میرے ملک کو جو لوٹ رہے ہیں یہ قوم کے غدار ہیں مر کیوں نہیں جاتے یہ قوم کے غدار ہیں مر کیوں نہیں جاتے عزت کے بنا جینا بھی کیا جینا ہے منظر زلت سے ہی جینا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے زلت سے ہی جینا ہے تو مر کیوں نہیں جاتے مر کیوں نہیں جاتے باہ 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 اچھا 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 شام میں جب سے اس شہر کے بارے میں معلوم کرتا رہا کہ یہاں کوئی بہت تاریخی چیز کوئی بتائیے تو انہوں کا ایک ٹرین چلتی ہے تا تین ڈبوں کی تو اتفاق یہ ہے کہ جب میرے ساتھی مجھے لے کے جا رہا تھے وہ ٹرین کے درشن بھی ہو گئے ہیں اور میں نے کہا پوچھے تو کہ اللہ یہاں پر ہندو مجھلی میکتہ ایسی ہے کہ چاہے ہندوستان میں کچھ بھی ہو یہاں کے ہندو مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرنا چھوڑ ہی بھی سکتے تو یہ ایسا شہر ہے اس کے اوپر ہمیں فقر کرنا چاہیے اور یہاں سے بہت سی چیزیں ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے کہ یہ محبتوں کے لیے جو ہمارے بڑے شہر ترس رہے ہیں اس وقت اس چھوڑے سے شہر میں بے مثال چیز جو دنیا کی سب سے انمول چیز ہے محبت وہ آپ کے پاس موجود ہے ہم لوگ اس محبت سے دھیرے دھیرے محروم ہو رہے ہیں اللہ کرے پھر سے واپس آ جائے ایک گیت پیش کر رہا ہوں اگرول سال شان بھائی اور جتنے میرے ساتھی ہیں شیخ صاحب لعظہ فرمائی گا دیکھیں ہم لوگ بڑے پیار سے بڑی محبتوں سے اس ملک میں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے وحلوں میں رہتے ہیں مگر نجانے کہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں ایک چنگاری لگاتے ہیں اور ہم اس چنگاری میں آگ بنا کر جھلج جاتے ہیں پھر ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کون لوگ تھے کہاں آ گئے جب وہ آگ تھنڈی ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے گلے مل جاتے ہیں اور پھر اسی طرح رہنے لگتے ہیں میرا یہ گیت آج نہیں تو کل نہیں کل آپ کو بہت یاد آئے گا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا یہ دھرتی سونے کا کنگن یہ دھرتی چاندی کا درپن یہ دھرتی مسجد کا آگن یہ دھرتی سنتوں کا چندن یہ کس نے شول بودیے یہ کس نے شول بودیے یہ دھرتی سونے کا کنگن یہ دھرتی چاندی کا درپن یہ دھرتی مسجد کا آگن یہ دھرتی سنتوں کا چندن یہ کس نے شول بودیے یہ کس نے شول بودیے دیکھئے بھر یہ دھرتی رام کسی تا کی یہ دھرتی کرشن کی رادہ کی یہ دھرتی غالب میرا کی یہ دھرتی سنت کا بھی را کی یہ دھرتی پریم کا ہے مدھون یہ دل والوں کی ہے دھڑکن یہ کس نے شول بودیے یہ کس نے شول بودیے اور ذاتی بن دیکھئے گا یہ دھرتی گنگا سی پاون یہ دھرتی خواجہ کا مسکن اسی دھرتی پر حضرت بل یہ دھرتی سیتا کا آنچل یہ دھرتی سب کو دے جیون یہ سب دھرموں کا گلچن یہ کس نے شول بودیے یہ کس نے شول بودیے یہ کس نے شول بودیے حضرات ایک گیت کے لیے مجھے اور حکم دیا ہے منظر بھائی ایک گیت کے لیے یہ رضوان انساری صاحب نے مجھے ابھی فون کر کے میسیز وال کے حکم ہے کمیٹی کی طرف سے میرے لیے تو کہ وہ آپ کا گیت اندروں بڑا وائرل ہوا ہے وہ گیت تو پرانا ہے مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجئے تو پتہ نہیں وہ بینک کی کتاب کے ساتھ لوگ بہت ساری چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں تو میں نے وہ فرمائش آپ کی پہنچا دی ہے منظر بھائی تک آپ ذرا ساتھ موڈ بنا دیجئے اصل میں شاید دیکھیں خود نہیں پڑتا ہے ذرا موڈ بنائیں گے تو وہ پڑھیں گے حضرات وہ گیت میں پیش کر دوں گا آپ کے قدمت میں میں جو گیت سنانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک ایسے شہر میں موجود ہوں جہاں صرف محبتیں ہی محبتیں ہیں یہاں سے صرف آئیشمان کارٹ کی کتاب تو ہم مانگ سکتے ہیں بینک کی کتاب نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کتنا کتنا پیسہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس ہے ان کے امارتیں ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ منزلیں ہیں اور ہماری امارت ہماری جو جھوپڑیاں ہیں وہ بھی بھی وہی ہیں جہاں تھی ستر سال پہلے تو میں آپ کو ایک گیت پیش کرتا ہوں آپ کے شہر والوں کے لئے ملازہ فرمائیے گا یہ گنگا کو علامت بنا کر میں نے گیت کہا ہے گنگا کو پٹیق بنا کر میں نے گیت کہا ہے ملازہ فرمائیے گا سمات مہین تم بھی پیو ہم بھی پیے رب کی مہربانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے بندے کے ادرات تم نے بھی سواری ہے ہم نے بھی سواری ہے یہ زمین تمہاری ہے یہ زمین ہماری ہے ہولیوں کے رنگوں سی عید کی سوئیوں سی مندروں کے پھولوں سی صبحوں کی ازانوں سی اس زمین پہ لکھنا ہے پیار کی کانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں اور ہترات یہ دیکھئے بندہ آپ کی نظر ہے دھرم جو تمہارا ہے دھرم جو ہمارا ہے دھرم سب کا پیارا ہے بس بھرم نے مارا ہے دھرم پر جگڑتے ہیں دھرم پر جو لڑتے ہیں اپنی اس پرائی سے اپنی اس لڑائی سے شرم سے نہ ہو جائے دھرم پانی پانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں گیت کا یہ بند دیکھئے ہم جب تک ہندوستان میں ہیں تو ہندو مسلمان سے عیسائی کے روپ میں ہماری پہچان ہماری شنافت ہے سرحد کے اس پارے قدم رکھئے تو ہماری پہچان صرف ہندوستانی کے روپ میں ہوتی ہے ملادہ فرمائیے گا گیت کا یہ بند کاشمیر والے ہوں دلی کے جیالے ہوں یوپ کے اومت والے یا بہار کے پالے گیت گاتے گجراتی بن کے سب رہے ساتھی کوئی دھرم والے ہوں بورے ہوں یا کالے ہوں زات ہم سبھی کی ہے ان دوستانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پانی پیار کے کٹورے میں آخر میں درات اپنے شو تمام دوستوں سے معذرت کے ساتھ وہ گیت جو رضوان صاحب کا حکم ہے اس طرف سے بھی مجھے حکم ملا ہے پیش کر دیتا ہوں ملادہ فرمائی گا یہ میں نے انیس سو شاید بانوے میں نائنٹی ٹو میں امریکہ کے واشنگٹن میں پڑا تھا نا جانے کہاں سے کسی کے ہاتھ وہ کیسٹ لگ گیا اور انہوں نے وائرل کر دیا ہے آج کی سیاست تو بہت شاندار سیاست ہے ان سے کیا بینک کی کتاب مانگیں ان سے تو بہت سے حساب مانگنا ہے مگر وہ وقت کے ساتھ سارے حساب خود ہی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے ان سے بینک کی کتاب مانگی تھی جو لوگ چلے گئے اور پھر یہ کی اتازہ ہے آپ کا حب میں اس لیے چنشیر پیش کر رہا ہوں مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجئے دیش کی تباہی کا حساب دیجئے مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجئے دیش کی تباہی کا حساب دیجئے گاؤں گاؤں زقمی پزائے ہو گئی زہریلی گھر کی ہوائے ہو گئی مہنگی شراب سے دوائے ہو گئی دیجئے عوام کو جواب دیجئے دیش کی تباہی کا حساب دیجئے مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجئے اور یہ بندے کی ادھرات لوگ جو غریب کے حقیر ہو گئے آپ تو غریب سے امیر ہو گئے یعنی کہ حضور بے ضمیر ہو گئے خود کو بے ضمیر کا خطاب دیجئے دیش کی تباہی کا حساب دیجئے مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجئے